بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمیرہ خان افیشل میں ہوں سمیرہ خان بہت دن ہو گئے ہم نے دیفنس کی کوئی جو روٹین ہاپننگ ہے روٹین ہاپننگ سے میلے ہرگز مراد نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت ایکسٹرارڈنری چیزیں کور کرتے رہے ہیں مگر ہاں اس سال افغانستان میں جو کچھ ہوتا رہا اس کی وجہ سے میں کافی حد تک دیفنس کی فیلڈ میں ہونے والی وہاں سے چیزوں کو اس طرح سے کور نہیں کر پائی جس طرح سے کرنا چا یہ تھا لیکن افصال کا آخر ہے اور اس میں میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس سال پر ایک نظر ڈالیں پیچھے والدوں کے دن بہت کم ہے مگر ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کی تمام تر میزل رینج پاکستان کے ائر ڈیفنس سسٹم پاکستان کے فائٹر جیٹس اور اسی طرح ٹینکس کی بات آ جائے جو کہ آپ کا بہت پسندیدہ ہے اسی طرح جی ایف سیونٹین آپ کا بہت پسندیدہ ہے تو ان تمام سبجیکٹس کے اوپر اور پاکستان میں گن چینج پروگرام آم فورس کا گن چینج پروگرام جو ہے اس کے حوالے سے بہت ریکویسٹ مجھے آئی ہے بالکل میرے ذہن میں ہے اور میں اس پر ساست کام کرتی رہوں گی مگر اب ابھی جو ایک ضروری مجھے ایک ٹاپک لگا جس کے پر بات کرنی چاہیے وہ تھا انڈیا کا ٹیسٹ فائر نے ابھی انہوں نے کلیم یہ کیا کہ ان کا سکسیس فولی دی ٹیسٹ فائر نیو جنریشن بلسٹک میزل اگنی پی اور اس کے حوالے سے اگر بات کیجئے مجھے برامو سے آتا جاتا ہے براموز کے حوالے سے تین بار ان کے اپنے سائنٹس نے کہا کہ تین بار اس کا ٹیسٹ کیا گیا مگر ہوتا کیا ہے کہ براموز کی جب لیگ سائنس کے حوالے سے انسائیڈر نیوز آئی تو پتا چلا کہ لگاتار انا رو براموز میزل تین مرتبہ اس کا ایک فیل ٹیسٹ ہوا تھا خیر پھر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں کہ انڈیا نے کیا ٹیسٹ فائر کیا ہے اور اس کے بعد پاکستان کا جو میزل سسٹم ہے اس کو ایک کوکلی ایک نظر ڈالتے ہیں جھانکتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہوتا رہا سال دوہزار اکیس کے اندر تیکیٹ ایزا یور انڈر ایک یور انڈر کے طور پر آپ اس ریپورٹ کو لے سکتے ہیں اور اٹھارہ دسمبر دوہزار اکیس کو ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولیپنٹ آگنیزیشن ڈی آر ڈیو انڈیا نے پریس ریلیز شائع کی جس میں انہوں نے کہا کہ سکسیسفولی ٹیسٹ فائرڈ دریو جنریشن نیوکلیر کیپیبل بلسٹک میزل اگنی پرائیم فروم ای اس کی تصویر بھی انہوں نے دی ہے کوئی ویجور کلپس مجھے ابھی تک خیر اس کے ملے نہیں ہیں میں دیکھوں گی اگر مجھے مل گئے تو میں وہ ضرور آپ سے شیئر کروں گی مگر پھر وہ ہوتا ہے کہ انڈین جو ہیں وہ آم گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں ایک عام سے ڈیفنس ریو پر بھی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں ام ریلی ہاپی کہ پاکستان میں اٹلیسٹ ایسا نہیں ہے میرے پاکستان کے ویور انڈیا سے بھی بہت اچھے ویورز ہیں جو بہت نپی کریکشن کریں I'll correct it I'll apologize for that لیکن صرف اس لیے گالیاں نہ دیں کہ میں ایک پاکستان اور انڈیا کے ہتھیاروں کا ریویو کروں یا موازنہ کروں آگے چل دو کہتے ہیں various telemetry, radar, electro-optical stations and downrange ships positioned along the eastern coast tracked and monitored the missile trajectory and parameters اس کے parameters اور trajectory کو مسائل کے انہوں نے جو stations downrange ships تھی انہوں نے وہاں پہ positions off the coast سنبھالی بھی تھی اور انہوں نے اس کو track اور monitor کیا the missile followed a textbook trajectory meeting all mission objectives with a high level of accuracy اور ان کے مطابق انہوں نے high level accuracy اپنے targets کو achieve بھی کیا اور اپنی جو ایک textbook trajectory تھی اس کو بہت کامیابی سے اس نے achieve کیا اور اسی کے اوپر رہا وہ آگے پیچھے یا وہ اپنے ایک مجاوزہ اس کا راستہ تھا میں اگر آسان الفاظیں بتاؤں تو اپنے مجاوزہ راستے سے بلکل بھی ہٹا نہیں ہے اور اسی لیے اس کو کامیاب ٹیسٹ قرار دیا جا رہا ہے یقیناً اس کی بہت اچھی بات بہت اس کے مطالق بات کی جاتی ہے اگنی پی missile جو ہے وہ میں یہ ہرگز نہیں کہوں گی نہ ہم جذباتی قوم ہے اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا بارہ بس جو ہمارے پاس ہے وہ اچھا ہے لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جسے سب سے پہلے financial ہمارے resources پاکستان کے missile system کو اگر آپ دیکھیں srbm اس میں دیکھیں mrbm اس میں دیکھیں آپ اس کے اندر میں ایک intermediate اگر اس کی range کو دیکھیں رینج والے ballistic missiles کو دیکھیں جو ان کے جو start 33000 33000 کلو میٹرز 3300 کلو میٹرز سے ہوتے ہیں 5600 کلو میٹرز تک ان کی رینج ہے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان نے کم وسائل محدود وسائل میں بہت بڑی طاقت کا مقابضہ کیا ہے اسی لیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جلدبازی میں یہ بات مت کہیں کہ انڈیا کے پاس کبار ہکچ رہے ایسا نہیں ہے انڈیا کے پاس بہت اچھا weaponry system ہے کیونکہ وہ سالانہ billions of dollars اپنے صرف دفاعی طاقت پر لگاتے ہیں اور پاکستان کے پاکستانی military پر یہ الزام لگایا جاتا ہے 80 فیصد بجٹ کا مگر شاید بہت سے سیاسی متوالوں کو اور منچلوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ تمام طرح defense expenditures کے ساتھ اس فوج کا total 16 فیصد بجٹ ہے پورے سال کے بجٹ میں تو please correct your records as well اس پر پھر کبھی بات کریں گے defense minister راجنات سنگھ نے بھی مبارک بات دی DRDO کو اب یہ تو بات میں آنے والے وقت ہم پتہ چلے گا جب اس کے اوپر کچھ defense journals لکھیں گے ان journals کی اندر کیا details شائع ہوتی ہیں وہ پتہ چلے گا articles اگر آئے اور independent رائے آئے تو اس میں پتہ چلے گا کہ کیا ہوا انہیں نے مبارک بات دی DRDO کو excellent performance وغیرہ وغیرہ talking to the micro blogging site minister said congratulations to the team DRDO وغیرہ وغیرہ راجنات سنگھ تو میں پتہ نہیں کیوں مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بجائے technicians کے آپ لوگ interviews کرائیں ان کو سراہیں ہیں ان کو screen time دیا یہ خود دھر جگہ پہنچ جاتے ہیں یہ پانچ ہزار کلومیٹر کو capable of striking five thousand کلومیٹر away مزل کے حوالے سے وہ کہتے ہیں capable of eliminating an enemy five thousand کلومیٹر away یعنی پانچ ہزار کلومیٹر تک یہ مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کے علاوہ یہ کیا کہتے ہیں the successful launch of the missile is in line with india's stated policy to have credible minimum deterrence یعنی یہی بات جب ہم کرتے ہیں تو پھر ہم زیرے عطاب ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اگنی پی اگنی پرائیم اس کے حوالے سے اور کیا کہتے ہیں کہ اگنی پی is a two stage canister solid propellant ballistic missile with dual redundant navigation and guidance system the second flight test has proven the reliable performance of all the advanced technologies integrated into the system یہ اس کی کچھ چیدہ چیدہ نکات ہیں باقی بہت تفصیل ہے اس میں اگر ہم پڑے تو مطلع ہمارا ہم نے اور جو بات کرنی ہے وہ اس میں وہ ختم ہو جائے گی اگنی سیریز کا میں اگنی پی اگنی پی اگنی پی اگنی پی یہ تو تھا انڈیا کا مزل اب یہ کیوں کیا گیا تھا اب ذرا اس کے اوپر آتے ہیں کیونکہ پاکستان نے ابھی ریسنٹلی نویمبر میں پچیس نویمبر تھی غالباً میں دیکھ لیتی ہوں پاکستان سکسس فولی ٹیسٹ فائرز سرفیس ٹو سرفیس بلیسٹرک میزل اور اس کو امران خان کی طرف سے ہیر آف دا سٹیٹ کی طرف سے تمام پورے ملک کو اس کی اوپر مبارک بات دی گئی اور پچیس نویمبر اس سال میں یہ آخری فی الحال ابھی تک کا آخری ایک میزل ٹیسٹ تھا جو کہ پاکستان کی جانب سے کیا گیا یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ کامیاب ٹیسٹ فائر ہے اور پاکستان نے جب اس کے حوالے سے تفصیلات جاری کی تو وہ کچھ یوں تھی کہ آئیس پی آر نے لکھا کہ پاکستان ان تھرسٹے کنڈاکٹڈ ایک سکسیسفل فلائٹ تیسٹ اف دی شاہین وان اے سرفیس تو سرفیس بلیسٹرک میزل دی تیسٹ فلائٹ وز ایمد اٹری ویلیڈیٹنگ سرٹن ڈیزائن ان تیکنیکل پرامیٹرز آدھو ویپن سسٹم یہ ان کا سٹیٹمنٹ تھا اور یہ اچھا بھی ہوتا ہے میں ہمیشہ اس چیز کو ہمیشہ اس طرح کی حساس جو معلومات ہیں وہ میزل سسٹم کے حوالے سے یا راکٹ سسٹم کے حوالے سے یا کہ کوئی ایسی حساس تنصیب وہ اس کے حوالے سے نہیں دینی چاہیں تو یہ تھا وہ آخری ٹیسٹ شاہین وان کا جو کیا گیا اور اس کے حوالے سے بہت ہی چہمگوئیاں بھی بھارت میں ہوئیں کہ امریکہ نے جو ریسنٹلی روس پاکستان اور چین کے کچھ فرمز کو سینکشن کیا بلیک لسٹ کیا ٹریڈ فرمز کو اور ان کو ٹریڈ بلیک لسٹ میں ڈالا تو اس میں دعویٰ یہ کیا جا رہا تھا کہ کچھ چینیز فرمز جو ہیں وہ اسی پاکستان کے میزل سسٹم کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے اور اس کو نیوکلئر کیپیبل جو ان کا ہمارا سسٹم ہے اور سیٹلائٹ انیبل ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے کچھ کام کری تھی ہاں فینانشلی ایڈ کری تھی ان چیزوں کا ابھی تو کوئی بازابتہ ثبوت نہیں مل سکا یہاں پہ ایز آئی سیٹ کے مزید کوئی ٹیکنیکالٹیز اور ڈیٹیلز نہیں دیں اس کے علاوہ بھی پچھلے سال میں کون کون سے ٹیسٹ ہوئے اس کا بھی بتا دیتے ہیں آپ کو ون بائی ون چلتے ہیں پچیس نومبر سے پہلے پاکستان نے کیا بارہ اگست کو ایک میزائل ٹیسٹ پاکستان سکسیس فوری ٹیسٹ فائرز سرفیس سرفیس بلسٹک میزل غزنوی اب غزنوی جو ہے اس کی اوپر بہت تکلیف تھی راجنات سنگھ بھارت کے وزیر دفاع اور انہوں نے اس کا مزاق بھی اڑایا مگر مجھے حیرت ان افغانوں پر ہے کہ جن کے اولیاء اللہ یا جن کے بڑوں کے نام پر ان مزائلوں کے نام رکھے گئے ہیں اور ان کو انہوں نے انسلٹ کرنے کی کوشش کی مگر ابھی تک بازابتہ طور پر ان کی جانت سے کوئی کنڈیمنیشن نہیں بھارت کو دی گئی کیونکہ انہوں نے عبدالی غوری شاہین ان سب کا مزاق اڑایا اور انڈین ڈیفنس منسٹر نے باقاعدہ کھلے عام اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ تو وارلوڈز تھے انہوں نے لاکھوں معصوموں کا خون بہایا ہے یہ کیسے کسی کے بڑے ہو سکتے ہیں اس کے حوالے سے ٹیکنیکل ڈیٹیلز کیا ہیں اور مزید تفصیلات جو ہیں وہ نہیں دی گئیں لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ مزل غزنوی is capable of delivering multiple types of warheads up to a range of 290 کلومیٹر the launch of the ballistic missile was witnessed by commander army strategic force command lieutenant general muhammad ali senior officers others جو کہ وہاں پہ موجود تھے اور president prime minister اور chairman joint chiefs of staff committee اور chief of army staff کی طرف سے قوم کو اس کے اوپر مبارک بات دی گئی the missile is equipped with a proper terminal guidance system کیونکہ اس کے حوالے سے ہم اس لئے بات کر سکتے ہیں کہ اس کے حوالے سے پہلے بھی ہمارے بہت سے official forums پر بات ہوتی رہی ہے تو اس سے پہلے جو ٹیسٹ ہوا اس کے حوالے سے بھی آپ کو کوککلی بتاتی ہو the missile is equipped with a proper terminal guidance system in recent years troops from the ASFC have conducted several training launches to check the handling and operating of the complex weapon system یہ جو ان کا military ترجمان armed forces ہیں اس پی آر ان کی جانب سے یہ statement دیا گیا غزنوی مزل کا دونوں modes میں ٹیسٹ کیا گیا ہے day and night دونوں اس کے modes اب update کیے گئے ہیں which indicates the high reliance of army strategic force on this missile since it brings several indian contornments and military bases in areas along the border within its range even if launched from central Punjab یعنی اگر central Punjab سے بھی اس کو launch کیا جائے تو یہ بھارتی آرمی کے جن کے نام میں بعد میں دوبارہ ایک الگ سے وی لاغ میں ضرور بتاؤں گی کہ پاکستان کی میزل رینج میں کون کون سے indian air bases آتے ہیں اور کون کون سے ان کی حساس تنصیبات آتی ہیں لیکن یہاں پر ڈون اخبار یہ لکھتا ہے کہ غزنوی میزل کی اس آرمی strategic force کی سپر الائنس اس لیے کہ day and night دونوں modes میں operate ہو سکتا ہے plus اس کی range میں بہت سے حساس cantonments جو ہیں بھارت کے اور ان کی فضائی اور زمینی تنصیبات جو ہیں وہ اس کی range میں easily آتی ہیں اس کو اگر central Punjab سے بھی fire کیا جائے یا اس کو station کیا جائے آگے چلتے ہیں اس سے پہلا ٹیسٹ کون سا ہوا اس سال میں دوہزار اکیس میں وہ تھا پاکستان successfully test medium range missiles mrbm اور پاکستان's military did not say whether the test fire شاہین 3 missile was capable of carrying nuclear weapon yes it does یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں لیکن باقی تفصیلات ہم پھر کبھی سہیں پاکستان has successfully test fired the surface to surface شاہین 3 ballistic missile with a range of 2750 km یعنی 1710 میل اور 2750 km یہ اس میں military کا statement ہے missile test conducted on Wednesday اور اس کی تاریخ بتاتے ہیں 21 جنوری کو ہوا تھا 21 جنوری کے بعد فروری میں ایک اور بھی ہوا تھا اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں the missile test conducted was aimed at revalidating various design and technical parameters of the weapon system یہ ایک مرتبہ پھر ان کا بیان تھا statement said that missile's point of impact was in the arabian sea and that the test was witnessed by all the top civil and military brass جو کہ وہاں موجود تھے اور پاکستان military did not say کہ وہی کہ یہ nuclear enabled ہے یا نہیں nuclear warhead لے کے جا سکتا ہے although it has previously been described as having that capability as i said earlier کہ yes it does carry nuclear capability of carrying nuclear warhead اس کے حوالے سے مزید بات چیت ہم آگے کریں گے ویڈیو بہت لمبی ہوتی جاری 14 منٹ کی پاکستان is one of eight nations worldwide with stated nuclear weapons capability اور اس کی اندر شاہین سیریز جو ہے missiles کی وہ بہت اہمیت کے حامل ہے worldwide discussed بھی ہے eastern neighbor and rival india with whom it has fought three full scale wars since both countries gained independence from britain وغیرہ وغیرہ یہ وہ پھر بہت تفصیلات میں چلے جاتے ہیں ایک سر شاہین 3 پاکستان کا longest range missile system ہے developed with intention of being capable of reaching indian island territories to deny indian force the ability to establish a second strike capability second strike capability یہ ہمیشہ اس mrbm کے اوپر یہ نام لیا جاتا ہے کہ second strike capability ان کی null and void کرنے کے لئے یہ missile جو ہے یہ بہت top of the list according to comments made by retired lieutenant general خالد کدوائی the former chief of pakistan's nuclear plans division پاکستان plans division in 2015 انہوں نے یہ کہا کہ یہی بات جو اس سے پہلے انہوں نے second strike capability کو wear off کرنے کی بات کی یہ کدوائیت صاحب کے comments ہیں chairman john chiefs of staff committee asserted a pakistan desires peaceful coexistence لیکن پاکستان کا پورا حق بنتا ہے minimum deterrence جو ہے فکتے میں رکھنے کی اب یہاں سے quickly اگر آگے جائیں تو آگے میرے پاس بہت تفصیلات ہیں لیکن کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے اور میں چاہوں گی کہ ہم فوری طور پر اس ویڈیو کو بند کریں تاکہ ہم دوبارہ اس میں زیادہ تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں اور اسی طریقے سے ابھی ہمارے پاس بہت سی تفصیلات ایک اور یہ render missile پہ بنانا پڑے گا missile range کے اوپر اور ان کے کیا کیا ٹیسٹ ہوئے اس پورے سال میں تو تب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا اور آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اللہ حافظ